ڈلی کے سب سے مصروف نیجی اسپتالوں میں سے ایک کا انفلوینزا وارڈ 48 سال کی ڈلی نواسی نیلو ملوہترہ کو لمبے سمسے بخار، خاسی اور تھکان کے بعد یہاں داخل کیا گیا میرا سب سے سمٹم فیور اور خاسی تھا اور شیورنگ بہت زیادہ تھی بہت تھن لگ رہی تھی مجھے اور خاسی، جو خام، کنجیشن یہی سب تھے اور میں نے دوائی لی میرا بیٹا کوئی ڈاکٹر ہے پر مجھے گھر میں فرق نہیں پڑا H3N2 انفلوینزا جسے ہانگ کانگ فلو بھی کہتے ہیں بہت سنکرمک ہے اور اتر بھارت میں پچھلے کچھ مہینوں میں اسپتالوں میں سب سے زیادہ بھرتی ہونے والے مریض اسی فلو سے پیڑت ہے بچوں سے لے کر بزرگ تک، بخار، بدن میں درد، ساس لینے میں دکت سے لے کر گلہ خراب ہونے کی شکایتیں لے کر امرجنسی وارڈ میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں پچھلے دو مہینوں سے انفلوینزا کے بہت ماملے آ رہے ہیں یہ کوویٹ جیسا ہی ہے کیونکہ دونوں وائرل بیماریاں ہیں دونوں بہت تیزی سے میوٹیٹ ہوتی ہیں دونوں مہماری کی شکر لے چکی ہیں اور فیفڈوں پر اثر ڈالتی ہیں اس آکرمک اور دیر تک چلنے والے وائرس کے ساتھ ساتھ بھارت بھر میں کوویٹ کے ماملوں میں بھی اچانک تیزی آئی ہے سواستے منترالے کے آکڑوں کے حساب سے دیش میں ایک دن کے کرونا کے ماملوں میں دو سو ساٹھ تازہ ماملوں کا اضافہ ہوا ہے جبکہ موجودہ ماملے بڑھ کر تین ہزار ہو گئے ہیں انفلوینزا اور اڈینو وائرس جیسے انیم وائرل بیماریوں کے بڑھتے ماملوں سے ایک دقت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ روگ سے نپٹنے کے لیے اندھا دھنڈ انٹی بائیٹکس کھاتے ہیں لیکن وائرل روگوں میں انٹی بائیٹکس اثر نہیں کرتی بھارت میں کوویٹ پینڈمک کے بعد کئی پرکار کی وائرل انفیکشن سامنے آئے ہیں اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک لارجر ہابیٹ فورمیشن کی ضرورت ہے چاہے وہ ماسک پہننا ہو سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرنا ہو یا پھر چاہے سمیں پر ویکسنیٹ کروانا اور اپنی ایمیونٹی ہائے رکھنا ہو نئے دلی سے اپنے کامرہ سیوگی پریم سنگھ اور سدیش کے ساتھ ویدانت نڈی تیوی انڈیا